بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی نیویے سے آئی ہوں آپ کے ساتھ میں اور بریدال کسیم سے آپ کو ایک اپڈیٹ کر دیتا ہوں میں سعودی نیویے کا کافی مشہور و مروف اور کافی پرانا شہر بانا جاتا ہے میں نے الحمدللہ میرے حساب سے گالبن ایک سال کے اراؤنڈ میں وہاں پر کام کیا ہوا ہے بریدال کسیم اور انیزہ وغیرہ آپ کو پتہ ہی ساتھ ساتھ میں ہیں تو ان تمام ایریاز کا میں نے وزر بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ اور جو خاص کا بریدہ کا بھائی رنگ روڈ ہے آپ کے ساتھ میں یہ نیوز بھی شیئر کر دیتا ہوں جہاں پر چار افراد یعنی گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے یہ کام کیا ڈار رکھتے ہیں کون کون سی کنٹری کے یہ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم ایک دفعہ بریدال کسیم کو جاتے ہوئے بریدال کسیم سے ایک کلومیٹر یا دو کلومیٹر پہلے ہی ایک پٹرول سیٹیشن کے اوپر ہماری رہائش تھے اس ٹائم تو ہمارے روم سے بھی چوری ہوئی تھی بریدال کسیم میں اور جو بھی پیسے بغیرہ تھے یا موبیل بغیرہ تھے اس ٹائم ایک کافی آج سے پانچ سات سات پرانی بات ہے تو وہ بھائی لے گیا تھا بندہ بھائی اس ٹائم لوڑ کر ہر چیز تو بعد میں ہم کو تو وہ ملا نہیں تھا بہرحال یہ نیوز کے مطلق ہم بات کر لیتے ہیں بریدال کسیم میں ہی چار افراد کا گروہ گرفتہ کیا گیا ہے جو کہ عوامی مقامات کے اوپر بھائی چوری ڈکیٹی کرتے تھے کیونکہ جی عوامی مقامات سے مراد یعنی کہ راہ چلتے ہوئے کوئی بھی ایسے میرے بھائی سعودیوں کو تو یہ نہیں روکتے ہوں گے یہ تو کنفرم بات ہے جو کہ غیر ملکی ہوں گے جی اگر پیدل جا رکھے ہیں آ رکھے ہیں کہیں بکالہ کے اوپر کہیں اور ان کو روک لیا ڈرہ دھمکا کر یا کوئی بھی ان کے پاس اسلام وغیرہ 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 چیز ہوگی وہ ان کو دکھا کر ان کے پاس جو کچھ تھا وہ لے لیا اس کے بعد ان کو بولا نکلو تو وہی باردہ جی جو عام عام کو پاکستان یا انڈیا میں کسی آپ گھوم نام سڑکے اوپر جا رکھے ہو تو آپ کو چور مل جائیں تو وہی سین ہوا ہے جی یہ عوامی مقامات کے اوپر لوگوں کو ایسے لوٹتے تھے بے کوف بنا کر بھی لوٹتے تھے ابھی سعودی پلوس نے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان میں بھائی دو گالبر بھگنا دیشی ہیں ایک انڈیاں ہے اور ایک پاکستانی ہے یعنی کہ چار بندوں کا یہ گروہ ہے اور یہ چوری ڈگٹ کی باردہ تک کرتے ہوئے گرفتار ہوا ہے اگر آپ اس وقت بریدال قسیم میں موجود ہیں آپ کی حال ہی میں کوئی چوری بغیرہ کی کوئی ہوئی ہے یا یہ بندے مان جائیں کہ ہم نے بیچی ہے